بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار قسم کے کرنچی اور قسم پی قسم کے نمک پاری کی ریسیپی اور اس کے ساتھ ہم تیار کریں گے فرائی چینے کی دال اور زیرے کا پانی یہ نمک پارے جو کہ ہم کرنچی اور قسم پی قسم پی تیار کر رہے ہیں اس کو ہم گول گپ پر سٹیل میں ہی سرف کریں گے اور گھر گھر پر سٹیل میں کھائیں گے یہ گول گپ پر سٹیل نمک پارے جو ہیں بچے تو اس کو گول گپ پر سٹیل میں کھانا بہت ہی پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل منت بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں آئے ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں فرائی چینل کی دال فرائی چینل کی دال تیار کرنے کے لئے ہم نے اپنے پورٹ میں لے لیا ہے یہاں پر 4 ٹی بی سپون آئل 4 سے 5 ٹی بی سپون آئل لیں گے اور لینے کے بعد جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے میڈیم سائز کی ہاف پیاس اس کو باری باری کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے یہ چینل کی دال جو ہے ہم ڈیر کپ چینل کی دال سے یہ بنا رہے ہیں اور چینل کی دال کو ہم نے 2 سے 3 گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا دال کو جتنا زیادہ دل بھگویں گے اتنی وہ اچھی نرم سے ہی بنے گی تو یہاں پر ہم نے اپنی چینل کی دال جو کہ ہم نے 2 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھی تھی اس کا پانی پھیک دیا اور جب مائی پیاس فرائی ہو گئی تو اس میں ہم نے چینل کی دال شامل کر دی چینل کی دال کو پیاس میں اچھی تھا پہلے مکس کیا پھر اس کے اندر میں سپائسے شامل کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے 1 ٹی سپون اس میں نمک شامل کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون پیسی لال میرز بس یہ 2 سپائسے ہم اس میں شامل کریں گے اور کرنے کے بعد اس میں تھوڑا پانی شامل کریں گے ہمیں پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ ہماری دال جو ہے وہ اچھی تھی گل جائے لیکن پانی اس میں بلکل باقی نہ رہے تو ہم نے اس میں ہوں پر 1 ٹپ پانی شامل کرتا ہے پانی کے کوئیٹی ٹی آپ کی دال inverted 20 من بعد ہم نے پانی ہوں پانی اچھی طرح اچھی طرح سے گل چوکی ہے Talkat ہماری پہ ہماری فرائی چینل کی دال جو ہے وہ فرائی نمیری ہو گئی ہے اپر فرائی چینل کی دال ریڈی ہو گئے اور ہم ہم اپنا چلات کرنے جا رہے ہیں نمک پارے نمک پارے تیار کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ جس کو ہم نے پہلے سچان کے رکھا ہوتا آپ چاہیں تو میدے کی جگہ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ہے 2 تیبیل سپون آئل یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ آئل شامل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اسے خاصتہ تھا نہیں بنانا ہمیں بلکہ کرسپ پی سیز کو بنانا ہے لہذا ہم نے اسے 2 تیبیل سپون آئل شامل کیا اور ہاف سپون اس میں ہم نے نمک شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا آٹا گن دیں گے یہاں جو ہم دو تیار کریں گے وہ ہمیں صافت ہی نہیں تھوڑی سی ہارٹ سی دو تیار کرنے گے لہذا بہت احتیاط سے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈالا تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ صاف نہ ہو بلکہ تھوڑی ہارڈی رہے یہ ہارٹ سی دو تھوڑی سام تیار کرنے کے بعد اس کو اچھے ساتھ گون لیں گے اور گوننے کے بعد اس کو دس سے بندر منٹ کا ہم رہز دیں گے پھر ہم نمک پارے بنانا شروع کریں گے اس طرح کی فرائی چینے کی دال جو ہے وہ اکثر ہم رمضان میں بھی تیار کرتے ہیں جہاں ہم روز آنا چھولی چاٹ کھا کے بور جاتے ہیں تو ہم یہ چینے کی دال جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ نمک پارے فرائی تیار کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مدیدار لگتے ہیں شام میں بھی اس کو نیکی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لابے رمضان میں بھی یہ بہت ہی مدیدار لگتے ہیں افتاری کی ٹائم اچھے یہاں پہ ہمارا آٹا جو ہے وہ گون چکا ہے اور اس کو ہم نے دس سے پندر منٹ کا ریس دینا ہے اب ہم اپنی نمک پار تیار کر رہے ہیں نمک پارے کے لیے ہم نے ایک بڑی سی لوئی لیے اور لوئی لینے کے بعد اس کو ہم بڑا سا بیل لیں گے یہاں پر جو ہم بیلیں گے اس کو تو پتلا تھا روٹی کی طرح بیلیں گے بہت موٹا تھا ہمیں نہیں بیلنا جب تھا ہم نے اپنے آئل بھی جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھا ہوئے یہاں پر ہمیں جو آئل استعمال کرنا ہے وہ اچھا گرم آئل استعمال کریں گے ہم نے آٹا کو لوئی کو اچھی طرح سے بیل لیا ہے پتلا تھا اور پیلنے کے بعد اس کو ہم ناوک پاریک شکل میں کٹ کر لیں گے یہاں پر جو ہم ناوک پارے کی شکل میں اس کو کٹ کریں گے یہاں پر تھوڑا ہم بڑے سائسی ناوک پارے تیار کریں گے بہت ہی چھوٹے ہمیں تیار نہیں کرنے تاکہ ہم اس میں چینک دال کو فیل کر سکے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا بڑے سائسی ناوک پارے تیار کر رہی ہوں اب ناوک پارے تیار کرنے کے بعد اس کو ہم گرم گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے اور اپنے اسپونز کے اس کو تھوڑا ہم پریس کریں گے تو اس کی ویسے یہ پھول کے اوپرا جائیں گے اس وقت تیل جو ہے وہ اچھا تا گرم مانا چاہیے اگر تیل اچھا گرم نہیں ہوگا تو یہ ناوک پارے جو ہے وہ پھولیں گے نہیں یہاں پہ پہلے ناوک پارے کو ہم ایک سائٹ سے گولڈن وارم براؤن فرائے کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ٹرن کر کے دوسرے سائٹ سے فرائے کریں گے کیونکہ ہاں تیل بہت ہی گرہ میں لہذا ہی ناوک پارے فور جھڑ پر سے تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے تھارے ناوک پارے جو ہے وہ فرائے کر لیں گے یہاں پہ ہمارے ناوک پارے بھی تیار ہو چکے ہیں اور چینک دال بھی ہماری ریڈی ہے اب بس ہمیں اسے سرف کرنا ہے اور سرف کرنے کے لئے ہم یہاں تیار کریں گے جیرے کا پانی جیرے کا پانی تیار کرنے کے لئے ہم نے اپنے بال میں لے لیا ہے ایک کب بھر کے تھنڈا پانی یہاں ہم پہ زیرے پانی جو ہم تیار کرتے ہیں وہ تھنڈے پانی تیار کرتے ہیں تھنڈے پانی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزید ہوتا ہے ام نے اس میں شامل کے half teaspoon نمک اور half teaspoon زیرا اچھا اگر آپ چاہا ہے تو اس میں کھٹائی اگر اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ املیے پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں مرچے اور چاڑ مصابلہ اگر اٹھ کر کے اس کو کھٹا پانی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کھٹا پانی نہیں سمال کریں گے ہم صرف زیرے کا اور نمک پانی تیار کریں گے اور کرنے کے بعد اس کو گول کپے سٹیل میں ہی ہم اس کو کھائیں گے تو اس طرح یہ بہت ہی مزیدار قسم کے اور ساتھ سے ہماری گول کپے سٹیل نمک پارے تیار ہو جاتے ہیں